بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں فیصل علی بائیس مارچ دوہزار بائیس سے آنورڈ اس وقت اسرائیل اور فلسطین کے درمیان معاملات کافی زیادہ ٹنز ہیں بالخصوص رمضان کے مہینے میں جب فلسطینی مسلمان مسجد اقصہ کے اندر عبادات کو ترجیح دیتے ہیں نماز جمعہ کے لیے یہاں اجتماعات کافی بڑے ہوتے ہیں اسی دوران روہ برس بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو کشیدگی ہے وہ اروج پر ہے اور اسی دوران کیونکہ جیوش ہالیڈیز پاس اوور کی آٹھ چھٹیاں جو اسرائیلی حکمت تقریباً ہر سال کرتی ہے اور جو جیوش ریلیجن ہے اس کے اندر یہ ایک فل آف سیلیبریشن یہ ایک ہفتہ ہوتا ہے لیکن ایک بہت زیادہ مس مینجمنٹ اور اس کے بعد ایک بڑا کریک ڈاؤن ہمیں دیکھنے کو ملا اتوار کے روز بھی جب ان پریچرز کو ان عبادت گزاروں کو ان مسلمانوں کو جو مسجد اکسہ کو اکسس کرنا چاہ رہے تھے وہاں جانا چاہ رہے تھے انہیں روکا گیا اور اسرائیلی ایڈنسٹریشن نے طاقت کے بلبوتے پر انہیں وہاں سے ڈسپرس کیا اس کے بجائے کچھ یہودی عبادت گزار جو ہیں ان کو ایک پروٹوکول کے ساتھ ٹیمپل ماؤنٹ کا وزرڈ بھی کروایا گیا وسترن وال کی جانب بھی وہ گئے لیکن اس طوران کافی زیادہ ٹینشنز ہوئیں لیکن ایک بار پھر مسجد اکسہ کا تقدس جوہا وہ بوری طرح سے پامال ہوتا ہوا نظر آیا اس پر اب جو اسلامیک ورڈ ہے وہ رد عمل دکھانا شروع ہو چکی ہے دو روز پہلے ہم نے دکھا تھا کہ پاکستان نے اس پر اپنے کنسنز کا اظہار کیا تھا فوران آفیس سے ایک سریٹمنٹ سامنے آئی تھی لیکن جو لیڈرز اوپن لی اس پر بات کر رہے ہیں اس میں ایک بار پھر ترکی کے تیب اردغان سر فرز تھے انہوں نے اس پر بات کی ہے لیکن انہوں نے اس پر تنقید کا سامنا کرنا پڑا ہے اس کے ساتھ یوئی اور جورڈن یعنی اردن جیسا ملک جو مسجد اکسا کا کسٹروڈین بھی ہے اس کے جو مسجد اکسا کی جو ایک عقاف کونسل ہے اس کے تمام انتظامات اردن کے پاس ہیں تو اردن نے اس پر سخت رد عمل دکھایا ہے یہ ڈیٹیئرز آپ کے سامنے رکھیں گے اور اس تمام تصف سیناریو کے اندر اسرائیلی وزریعظم نفتہ علی بیننٹ کی گورنمنٹ جو ہے وہ گھر سکتی ہے اس کے لیے خطرے کی گھنٹی بچ چکی ہے کیونکہ واحد مسلمانوں کی سیاسی جماعت جو اسرائیلی کے اندر موجود ہے اسرائیلی عرب پارٹی اس کی چار سیٹیں اسرائیلی پارلیمنٹ کے اندر موجود ہیں انہوں نے وقتی طور پر اس تمام ترک ریسز میں احتجاج کرتے ہوئے اپنی سیٹوں سے برترفی کا اعلان کیا ہے یہ ایک ٹیمپرری اٹمپٹ ہے تاکہ اسرائیلی گورنمنٹ کو پریشر رائز کیا جائے لیکن اس کے پیچھے ایک بہت بڑا پریشر موجود تھا جو اسرائیل کے اندر مسلم کمیونٹی تھی ان کی جانب سے اس سیاسی جماعت جس کا نام رام پارٹی ہے اس کے رہنما منصور ابباس پر بڑا پریشر ڈالا گیا کہ آپ گورنمنٹ میں کیا کر رہے ہیں فوری طور پر اس حکومت کو چھوڑ دیں جو فلسطینیو پرم ظالم دار یا مسجد اکسہ کا تقدس پامال کر رہی ہے وہ تمام تر لوگ جو ہمارے چینل پر نئے ہیں چینل کو ضرور سبسرائب کیجئے ہمارے فیس بک پیج کو ضرور فالو کریں بیل آئیکن پر بھی کلک کیجئے تاکہ آپ آنے والی اپ ڈیٹ سے آگا رہ سکیں اور اپنا فیڈ بیک کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے دراصل پندرہ اپریل سے اکیس اپریل تک تقریباً جو ہے وہ مازک کے ساتھ پندرہ سے تیس اپریل تک سات سے آٹھ چھوٹیاں جو ہیں وہ اسرائیلی ریاست کے اندر ہوتی ہیں یہ ایک فل آف سلیبریشنز یہاں مخلف کھانے پکا جاتے ہیں خوشیاں منائی جاتی ہیں اور مذہبی تقریبات ہوتی ہیں یہ ایک وکٹری کے ہفتے کے طور پر بنایا جاتا ہے ایک تاریخی اعتبار سے جوش جو ریلیجنز میں یہ بڑا امپورٹنٹ ہفتہ ہے لیکن اسی دوران کیونکہ اب رمضان بھی ہے تو ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی اس وقت مسجد اکسا کے اندر عبادات میں مصروف رہتی ہے پہلے ہی ہم نے یہ دیکھا کہ اسرائیل کے چار شہروں کے اندر فلسطینیوں کی جانب سے فلسطینیوں نے ایسے اقدمات کیے جس کی وجہ سے اسرائیلی ریاست جو ہے وہ حرکت میں آئے انہوں نے سیگورٹی بھی بڑھائی ان کے مختلف لوگوں پر پولس پر فوج کے لوگوں پر حملے ہوئے جس کے نتیجے میں یہ سنٹیمنٹ پہلے ہی موجود تھا کہ رمضان میں معاملات خراب ہوں گے اور پھر ہم نے دیکھا کہ رمضان شروع ہوا تو مسلمانوں کے عبادات سے رکا گیا مسید اقصہ آنے سے رکا گیا مقصود گھنٹے تعین کیا گئے کہ جس سکت وہ آ سکتے ہیں پھر مقصود عمر کے لوگوں کو آزادی سے آنے کی اجازت دی گئی باقی لوگوں کے لیے باقاعدہ پاسز جو ہیں اس کا ایک سسٹم متعارف کروایا گیا تو یہ چیز بڑی ڈسٹرمنگ تھی ایک بار پھر فلسطینیوں کے لیے جو پچھلے سال بھی ہوئی تھی اور پچھلے سال آپ کو معلوم ہے ایک سیچویشن اتنی خراب ہوئی تھی کہ گیارہ روزہ اسرائیل اور حماس میں جنگ چھڑ گئی تھی معاملہ جہیں سے بوسٹ اپ ہوئے تھے اس وقت بھی اسلام جہاد اور حماس جو ہیں وہ اس معاملے کو بہت زیادہ پریز کر رہی ہیں اس معاملے کو ایک ہیروئیک سٹپ کر رہی ہیں ایک بڑا زبردست اقدام قرار دی رہی ہیں جو فلسطینی مضامت کر رہے ہیں اسرائیلی فورسز کے خلاف اب ہوا کچھ ہیوں کہ اتوار کے روز بڑی تعداد میں کچھ جیوش سیٹیزنز جو ہیں اسرائیلی گورنمنٹ نے انہیں ایک پروٹوکول کے ساتھ پاسوور ہالیڈیز کے تناظر میں وستن وال دیوارے گریہ جو ہے اس کا وزٹ کروایا ٹیمپل ماؤنٹ مسجد اکسا کی سراؤنڈنگ میں جو ایک گمبد آپ کو یلو گمبد نظر آتا ہے اس کا وزٹ کروایا یہ تقریباً ہر سال ہی ہوتا اور اسی دوران ٹینشنز بھی ہوتی ہیں کیونکہ مسلمان جو ہیں فلسطینی جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں ان کا کام نہیں ہے اور جو یہودی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری عبادت جو ہے ہمارا جو پاسوور سیلیبریشنز جو ہیں اس کا یہ حصہ ہے کہ ہم ٹیمپل ماؤنٹ پہ بھی ہیں ہم ویسٹن وال کی جانب بھی ہیں تو جب ایسا ہوتا ہے تو پھر ٹینشنز اروج پر ہوتی ہیں اتوار کو بھی کچھ ایسا ہی ہوا مسلمانوں کو رکا گیا یہاں عبادت سے اور اس وقت یہودیوں کو یہاں دورہ کروایا گیا اس کے انتیجے میں کافیدہ ٹینشنز ہوئی اور ابھی تک کیطلاعات کے مطابق انیس لوگ بہت بری طرف سے زخمی ہوئے جو اتوار کے روز صورتحال ہوئی لیکن اس پر اب جو ردعمل آ رہا ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے اسرائیل کے اس اقدام کی مضمت کرتا ہوں کہ وہ مسجد اقصہ میں عبادت کے لیے جانے والے لوگوں کو اس اقدام سے روک رہے ہیں پھر ان نے یہ کہا کہ ہم ہمیشہ سے ان اقدامات کے خلاف فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہیں ہماری جو روحانی سلسلہ ہے جو مسجد اقصہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے ترکی ہمیشہ سے فلسطین کے ساتھ موجود ہے اس طرح کے جو اقدامات ہو رہے ہیں یہ ہمیں یاد دہانی کرواتے ہیں کہ یہ اب ضروری ہو چکا ہے کہ فلسطینیوں کی جو فلسطینیوں کو یقعہ ہو کر اپنے آئیڈنٹی کے لیے اپنی ری کنسلیشن کے لیے کام کرنا ہوگا اس سب کے ساتھ ان کے اس اقدام پر جو اسرائیلی اقباد عجیر شلم پوسٹ لکھتا ہے کہ اسرائیل اور ترکی کے تعلقات کا اثر نو اب جائزہ لیا جانے لگا ہے اور اس اقدام کو اسرائیلی اوفیشلز بڑا ڈسکورج کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کی سٹیٹمنٹس دونوں ممالک کے دنمیان تعلقات کو کشیدہ کر سکتی ہیں کیونکہ اردوان اس سے پہلے بھی اسرائیلی فوج کو پولس کو قاتل فوج یا قاتل انتظامیہ کہتے رہے ہیں اس سب کے ساتھ ایجپٹ یعنی مصر جو ہے اس کی فارن منسری نے اس معاملے پر سخت رد عمل دکھایا اور اسلامی مہینے کے اندر مسجد اقسا کے اندر عبادت کے لیے جانے والے لوگ جو ہیں ان کے خلاف اسرائیلی اقدامات کی مزمت کی مصر کے اندر جو مصر کے پریزیڈنٹ ہیں محمد السیسی ان کے جو بیٹے ہیں وہ اس وقت جو ہے ٹرول کر کے جروشلم کے اندر آئے ہیں اسرائیلی حکام سے اور فلسطینی ایڈنسریشن سے بات کرنے کے لیے تاکہ ان معاملات کو میڈیئیٹ کیا جائے یو ہی جو ہے وہ بھی اس معاملے میں پیچھے نہیں ہے اس نے اس معاملے پر سخت رد عمل دکھایا ہے اور یہ کہا ہے کہ یہ ایک انتہائی تشویشناک اقدام ہے کہ اس مبارک مہینے کے اندر جو نفرت ہے اشتیال ہے اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے مروکن فورن منسٹر سیڈ دا بلٹن اٹیک ایس سسٹیمیکلی پرووکیشن ڈیورنگ دا ہولی منتھ آف رمضان اردن جو ہے اس کی جائم سے بھی سخت الفاظ میں بزمت ہے اس اقدام کو نفرت انگیز اقدام قرار دیا ہے اور نفرت پر مبنی اقدام کی تشیر سے مترادف قرار دیا ہے اردن کے جو بادشاہ ہیں انہوں نے اتوار کے روز واضح طور پر ایکسٹریٹمنٹ دی اور یہ کہا کہ مسجد اقسا کو لے کر جو ہمارا ایک قبلہ اول ہے اس طرح کے غیر قانونی اور انتحاب سندی پر اقدامات جو ہیں وہ تشویش کو مزید بڑھائیں گے یہ سلسلہ فوری طور پر رکنا چاہیے تو اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ مارچ کے مہینے میں اسرائیل نے اردن کے بادشاہ عبداللہ ٹو جو ہیں ان کو بلائیا تھا فلسطینی پریڈنٹ محمد عباس سے ان کی ملاقات کروائی تھی انہوں نے کہا تھا کہ رمضان آنے والا ٹینشن دو سکتی ہے تو اس معاملے میں آپ اپنا رول پلے کریں لیکن وہی ہوا ہمیشہ سے یہ ڈیمانڈ ہوتی ہے فلسطینیوں کی کہ رمضان کی مہینے میں فریلی وہ مسجد اقسا کو اکسس کر سکیں وہاں عبادات کر سکیں لیکن اسی دوران کوئی نہ کوئی شرارت ضرور ہو جاتی ہے جو روشلم کے اندر اب کی بار پاس آور ہالیڈیز اس کی بڑی وجہ بنی ہیں لیکن اس سے پہلا بھی ہم دیکھ رہے تھے کہ ٹینشن بنی ہوئی تھی تو یہ ایک سیچویشن اسکلیشن کی جانبہ جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اسرائیلی پارلیمنٹ جو 120 سیٹو پر مشتمل ہے اس میں اسرائیلی وزیراعظم نفتالی بیننٹ کے پاس 61 سیٹیں موجود تھیں اپوزیشن کے پاس 59 سیٹیں موجود تھیں تو گرشتہ ہفتے آپ نے دیکھا کہ نفتالی بیننٹ کی اپنی ہی پارٹی کی ایک جو پارلیمنٹیرین ہیں انہوں نے ان کی حکمت کو چھوڑنے کا اعلان کیا تو اس کے بعد یہ مجورٹی تو کھو گئے لیکن اب ایک عرب اسرائیل پارٹی ایک بہت اہم سیاسی جماعت ہے جی اس کو رام پارٹی بھی کہا جاتا ہے میں اور اس کے جو سربراہ ہیں ان کی جانب سے اب واضح طور پر انڈیکیشن سامنے آئی ہے کہ اس معاملے پر اب وہ اس حکمت کا ساتھ نہیں دیں گے دراصل یہ چار جماعتوں پر مبنی ایک سیاسی جماعت ہے جس کو اسرائیلی عرب پارٹی کہا جاتا ہے یا رام پارٹی بھی کہا جاتا ہے اس کے سربراہ منصور عباس ہیں جو کہ مسلمان ہیں اور اسرائیلی پارلیمنٹ کے اندر ان کے پاس چار سیٹے ہیں جو اسرائیلی سیکرٹ سٹنگ گورنمنٹ جو نفتالی بیننٹ کے یہ اس کا حصہ ہیں تو اب اس سیناریو کے اندر ان پر کافی زیادہ پرشور بڑھایا گیا کہ قبلہ اول کی توہین ہو ریا دار ہے اسرائیل کے اندر بھی مسلمان ہیں کچھ جو ہیں ان کی یہ سیاسی جماعت تو آپ اس کوئیلیشن کو چھوڑ دیں نفتالی بیننٹ کی گورنمنٹ سے نکل جائیں تو انہوں نے ٹیمپری یہ فیصلہ لیا کہ اس پرشور کو ٹاکل کرنے کے لیے یہ فیل وقت نفتالی بیننٹ کی حکومتی اطاعت سے نکل گئے ہیں یہ اپنی چار سیٹوں سے مصطفی ہو چکے ہیں لیکن اس بیچ ایک بہت بڑا چیلنج اسرائیلی وزیراعظم نفتالی بیننٹ کے لیے یہ ہے کہ اپوزیشن اس معاملے کو ایک بہت ہی فیوربل کنڈیشن سمجھ رہی ہے کہ وہ نو کنفیڈنس موشن لائے اسرائیلی وزیراعظم نفتالی بیننٹ کے لیے اسرائیلی وزیراعظم پہلے ہی بہت زیادہ کرٹیسزم ہو رہا ہے کہ یہ انٹی جوش اقدامات کر رہے ہیں یہ ریلیجیس جو سٹیپس ہیں ریلیجیس جو معاملات ہیں اس کو لے کر بہت زیادہ بہتر اقدام نہیں کر رہے جوش کمیونٹی کے لیے جس طرح سے نیتن یہو کرتے رہے ہیں تو یہ ایک بہت انٹیسٹنگ قسم کی سیچویشن ہے اب ان کے پاس مجورٹی تو نہیں ہے پارلیمنٹ کے اندر اور اسرائیلی عرب پارٹی جو ہے جو منصور عباس کی سیاسی جماعت ہے یہ بھی اپنی رکنیت فیلحال چھوڑ چکے ہیں تو اس پر اپوزیشن ایک بڑا فائدہ اٹھا سکتی ہے اور مسجد اقصہ کا یہ معاملہ اسرائیلی پارلیمنٹ کے اندر ایک تشویش پیدا کر سکتا ہے نفس علی بیننٹ کے خلاف ایک رعداد آ سکتی ہے جس کے خلاف پہلے ہی اپوزیشن گروپس تلے ہوئے ہیں کہ وہ کچھ کریں خردہ ڈیولپمنٹس آپ کے سمجھے ضرور رکھیں گے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ہمارے فیس بک پیج کو ضرور فالو کریں اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے اللہ حافظ